ہر وقت اس کیفیت میں نہیں رہ سکتا لیکن اگر کھوڑی سی بھی کیفیت مل جائے تو غنیمت سمجھنی چاہیے یہ فرسِ عذا ایسے ہی ہے یہاں ظاہر میں ہمیں ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بعد دن میں بہت لوگ مجھے سننے آتے ہیں کیونکہ ذکر کسی اور کا ہے ذکر ہمارا نہیں ہے ذکر اس کا ہے جس کے لئے پروردگار نے عرش پہ لکھا ہے عرش کی مخلوق جو ہے وہ انتظار میں ہے بہرحال شب جمعہ بھی انشاءاللہ خدا توفیق دیماؤں کی مفتوق کر سکے آیت اللہ جوادی عام بھی افضل اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا یعنی خود انسان مادہ ہے میٹر ہے اور روح اس کے مادے کے ساتھ ہے روح پرواز کرنا چاہتی ہے مگر مادہ اسے پرواز کرنے نہیں دیتا مادی فائشات مادی احساسات مادی رشتے یہ اس کو روکتے ہیں انسان مال سے امتحان ہوتا ہے انسان اولاد سے امتحان ہوتا ہے انسان انفرس یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس کو روکتی ہیں اس دنیا میں تو وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کی روح کو اس کے مادے سے ویسے پرواز دیتا ہے جیسے کوئی پرندہ اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ہو وہ پرواز کرنا چاہے مگر نہیں کر سکتا ماہ رمضان انسان کی روح کو ویسی پرواز دیتا ہے اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہیں کہ ہم اس مہینے سے مانوی پرواز سے آرہے ہیں یہ مادی پرواز سے آرہے ہیں مادی پرواز سے کہ انسان جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگوں کی وزن کم ہونے چاہیے ہیں لوگوں کی وزن پڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان کی امتر تو ابھی ہمارے اپنے اوپر ہیں اس دانے بہتر یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار محضبان ہے یہ آسان بات نہیں ہے کہ خداوند مطال جو کہ خائلے کے کائنات ہے وہ اپنے مخلوق کی محضبانی کر رہا ہے تو یہ آسان بات ہے اور محضبانی بھی کیسے کر رہا ہے آپ مجھے بلائیں میں گھر پہ مہمان یا آپ کسی کو بھی گھر پہ بلائیں آپ کیا کرتے ہیں اسی آپ کے لئے یہ بنایا ہے یہ وہ بنایا ہے آپ دسترخان میں کھانا کھلا کر چیزیں بنا کر محضبانی کرتے ہیں جتنا اچھا دسترخان ہوگئی تھی بڑے اچھے میں محضبان تھے لیکن یہاں پر ہوتے گار کیا کہہ رہا ہے میں محضبان ہوں اگر میرے پاس بوکھے اور پیاسے آؤں یا جی میں بوکھ اور پیاس سے تمہاری محضبانی کروں گا اور اس نے بوکھ اور پیاس کی بدلے میں جو ریوارڈ دیئے ہیں وہ دنیا کا یا کائنات کے نظام کے اندر کوئی بھی وقت کیونکہ بات وقت کی ہے توڑا سو بھار درب کیجئے میں بہت دیکھیں اینی بھار سے بھی کوئی جس نہیں پڑھوں گا زمانے پر رمضان یعنی ٹائم زون ہے آپ نے جو دعا انشاءاللہ ترابط کی ہوگی کہ جو امام سجاد علیہ السلام امام نے جو دعا تعلیم کی ہے جو دعا ہے امام نے چاند کو مقاتب ہے چاند سے کہنا ہے کہ تم کتنی بردت والے ہو تمہارے آنے سے جو ٹائم زون آ رہا ہے جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا بر برکت ہے اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اور ٹائمز کو دورا نہیں کر سکتا آبا انفاف پہلے بیت کی بہت کریں ہم نے تو اہلے بیت کو صرف اپنی منت ماننے کے لیے رکھا رہا ہے پاکی تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے پڑھا گیا ہے بتائیں کیا زندگی کیا ہے امام فرماتا ہے کہ جو برکتیں اس مہینے میں ہیں باروردگار چاند سے مخاطر ہے کہ جو مہینے میں برکتیں آ رہی ہیں اس کو زمانے کی کردشیں ضائع نہیں کر سکتی یعنی جتنا ٹائم چینج ہو جائے جو برکتیں ماہ رمضان دے گا وہ کوئی ٹائم آ کر اس کو خراب نہیں کر سکتا اور جو پاکیس کی اس مہینے میں آتا ہوتی ہے اسے گناہوں کی علوتی کی خراب نہیں کر سکتی ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان صرف تفقہ فکر کرتا ہے ایسان ہے مہینے اور یہ مہینہ تو اتنی دعائیں ہیں لیکن بردان آپ کو لے میں کنی وہاں سب کنی دعائیں صبح کی دعائیں شام کی دعائیں رات کی دعائیں دن کی دعائیں جتنا قرص ہے جتنی تحفیق ہو توڑا سا اس مہینے میں اپنے باقی کاموں کو سائٹ پہ کرتے وہ کیا پر وٹس ہے پہ سو میسیج میں روز بڑتا ہوں ٹی وی بیٹھا ہوں دو کی اڈان کی سپرے پہ بیٹھا ہوں میرے سپرے دیکھیں بہت سارے ہمارے جو باکسا ہیں اور اندوستان جو کی ٹی وی چینل ہے وہ اگر آپ رات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ شیئر پہ کو فرم نہیں پڑے گا کم از کام اس مہینے میں نہیں دیکھیں توڑا دن ایسے میرے دیکھنے سے بہت سی دنیا کی سیاست میں دبتی لیا جاتی ہے تو میرا بلڈ میں ہی سے خلاف کر رہا اور کچھو نہیں ہونے ہوتا اور ملک کو تو ایسے بھی کچھ نہیں ہوا ان ٹی وی اور ٹاک شو اور پرائم شو سے صرف اگر کسی کو فائدہ ہو تو ان کروں کو فائدہ ہو وہ امیر ہو گئے باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا تو کم از کام اس مہینے میں میں اپنی نظر کو چینج کروں کم از کام اپنے لئے ایک سکیجول بناوں ٹائم فائدل بناوں کہ میں کس ٹائم پر اپنے لئے آخرت کا سبب پیدا جانے ہیں اس جانے میں ہوتا ہوں پتا نہیں کس کو کیا پتا ہے یہ آپ کے لئے رمضان ہوں کتنے لوگ ہمارے ساتھ لیکن محروم کے لئے ساتھ سواب کے لئے مجلس ہے جس نے رمضان میں اپنے خرمیں ہوں گے وہ آج نہیں ہمارے درمیان میں خدا بدل ان کی مقفرت کر اہلہ ویت کے ساتھ محشور فرمائے ہمارے دماغ محروم ان کو خدا جائے بہلہ ویت کے ساتھ محشور فرمائے شب جمعہ ہے شب دعا ہے ہر واقعہ کھانے کا دن ہے روئیں آتی ہیں اس سے جانے بہتا ہم اپنے رشتہ داروں کی گھر جاننے والوں کی گھر جن سے ان کے تعلقات ہیں روئیں آگر دیکھتی ہیں جن کو خدا اجازت دیتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنی حکاموں مسئول ہیں یہ تو میرے لئے ایک فاتحہ بھی نہیں دے رہے ہیں حالانکہ یہ کیا فرق پڑتا ہے انسان روزے سے پہلے ایک فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے حرومین کے لئے جو سامنے زستان پیش آئے اسی کو حدیعہ کر دے ہیں اپنے حرومین کے لئے کتنا بہا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہ بالکل ایسی ہے کہ جب آپ اس جگہ تسنے ہو پیاس کی شدت ہو اور وہاں پر کوئی آسنہ نہ ہو اور کوئی آپ کو آکھ اٹھٹا پانی دیتے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا آیت اللہ شہید دستگیب کہ آپ کی صلوات ان کے در سے آپ میں جوافہ برمائے آیت اللہ شہید دستگیب آیت اللہ دستگیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک اور آلِ مدین گوات ہے کہتے ہیں ان کے والد خود آلِ مدین تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد مہدرم یہ بتائی ہے عالمِ برزخ جو انسان مرتا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہے ایک اور عالم کے اندر روح ہے انسان کی اسے کہتے ہیں عالمِ برزخ عالمِ برزخ میں عذاب کیسا ہے عذاب کس طرح کا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں کی کیونکہ وہاں کا ٹائم الگ ہے وہاں ٹائم نہیں ہے وہاں ماس بوڈی سٹکچر نہیں ہے وہاں کچھ اور ہے لیکن کہتا ہے میں تمہیں ایسیمپل کے طور پر سمجھانے کے لئے کہ تم سمجھ رکھو کہ عذاب بالکل ایسی جیسے انسان ایک پہاڑ کی بادی کے اندر حسابہ ہو جیسے یہاں پہ بادیاں ہیں پہاڑ بار ہیں چاروں طرف پہاڑ ہو ترمیان میں آدمی ہو اور بھیڑی اس کے پیچھے رکھ جائیں فرار نل کرسکے عذاب آلم اپر زفن ایسا ہے اور زین و عدل ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیا میں سمجھتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کا حق کھائے لیا اس کی ایک پیسے کھائے